انفو فور پیشنٹ نہیں یورپ میں تو یہ بالکل مستند ہے اور ان کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے بیسیکلی ہومیپیتھی ہربل آکوپنکچری وہاں پر اس کو کمپیریٹیو میڈیسن کہتے ہیں جو ایلوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ جو مختلف طریقہ علاج ہیں ان میں ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے ہومیپیتھی میں خاص اور پر جو گردے مسانے کی جو پتریاں ہیں پتے کی پتریاں ہیں جن کا ایلوپیتھک میں سوائے اپریشن کے کوئی حل نہیں ہے ان کا خاص طور پر میں علاج کرتا ہوں جن مردوں میں پروسٹیٹ دودھ بڑھ جاتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے پھر خاص طور پر بچے اور کچھ بڑے بھی جو کہ سوتے ہوئے بستر پر پشاب کر دیتے ہیں ان کا علاج ہے پھر مردوں میں سپرم کاؤنٹ کا لو ہونا یا سپرم کی کوالٹی کا ٹھیک نہ ہونا مردانہ بانج پنج اس کو کہتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں زنانہ بانج پن ہے یوٹرس میں کوئی فائبرائیڈ رسولی ہے کوئی سسٹ ہیں پانی کی تھیلیاں ہیں یا ان کا پیریڈز جو ہیں اس میں ارگولیٹی ہے کسی بھی طرح کی چیزوں کا ہم خاص طور پر علاج کرتے ہیں جو عورتیں خاص طور پر انفیٹائلڈ ہیں فیٹیلٹی کا مسئلہ ہے بچہ نہیں پیدا ہو رہا اس کا ہمارے پاس بہت اچھا علاج ہوتا ہے اس کے علاوہ اصابی کمزوری شگر ہے ہائی بلڈ پیشر ہے ڈپریشن ہے ان چیزوں کا بڑا اچھا علاج ہے پھر ہمارے پاس ایسے بھی ہیں اگر خدا ناستہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیپیتھی میں ایسی دعائی ہیں جس سے بون کی گروت ہے جو اس کی ڈیولیمنٹ ہے فارمیشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور کیلشم بڑی اچھی طرح ابزار ہوتا ہے آرثرائٹس، گاؤٹ، اس کا علاج ہے کیٹریکٹ کا ہے سفید موتیا، کالا موتیا جن کا صرف سرزی سے علاج ممکن ہے یہ ہمیپیتھی سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وائرل وارڈس ہیں اب ایلوپیتھک میں ان کا کوئی ایسا چلاج نہیں ہے صرف یہ کہ ان کو کاٹرائز کر دیا جاتا ہے یا لیزر سے ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس دوائی ہے میڈیسن ہے جس سے کہ وائرل وارڈس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وائرل وارڈس کیا انصار آپ کی سکن پر مسلیف طرح کے بڑے بڑے یا چھوٹے موکے نکل سکتے ہیں کچھ موکے گوبی کے پھول کی معنید ہوتے ہیں کچھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انگور ہوتے ہیں تو ان کا ایلوپیتھک میں کوئی دوائی نہیں ہے کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مارے پاس الحمدللہ میڈیسن موجود ہے جس سے یہ موکے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جگر کی پرانی سوزش ہپٹائٹس اس میں وائرل ہپٹائٹس الکولک ہپٹائٹس یرکان اس کا ہمارے پاس بڑا اچھا علاج ہے اگر ہپٹائٹس کو جیسے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی دل کا عرض ہے جیسے مریض کو پیلپیٹیشن ہوتی ہے یا اس کے والو کی کوئی خرابی ہے اسکیمک ہارڈ ڈیز ہو گئی ہے کارنری ہارڈ ڈیز ہے اس کا امیپیٹی میں میڈیسن کے ذریعے میں علاج کرتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو کوشش ہی ہوتی ہے کہ مریض سرجری میں ایک دفعہ جانے سے پہلے ہمارے سے ضرور رابطہ کرے کیونکہ شفاعت ام جانوی اللہ ہے اس لئے امیپیٹی دعائی کھا کر دیکھ لیں چاہیے کیونکہ اس کا قطعی طور پر کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں اس کے کوئی مدرس رات نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریقہ علاج بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے کہ مریض کی پہنچ سے باہر ہو حتیٰ کہ آپ اگر ایلوپیٹک دعائی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ امیپیٹی کی دعائی اس کے ساتھ ساتھ آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بالوں کا گرنا ہے بالوں کا گرنا ہے بال دو موہ کے اگر ہو جاتے ہیں سر میں سکری ہے خوشکی ہے بال بہت جلد سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں ان چیزوں کا ہمارے پاس بڑا الحمدللہ ہے کشافی علاج ہے جن بچوں کا قادری بڑھتا ہے جن بچوں کا قادری بڑھتا ہے علاج ہے بچوں کی جو گروت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض بچے ہیں جن میں آج کل گلے کے امراض ہیں بچوں کو ٹانسلائٹس ہے تو ٹانسلائٹس کا ہمارے پاس دعائی کے ذریعے علاج ہے ایسے بچے جن کو بار بار بخار چڑھتا ہے وہ تھوڑا سا بھی کھا لے نگلہ سوچ جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ نشر ماہ پورے طور پر نہیں ہو رہی بچہ جو ہے وہ پڑھائی پر پوری توجہ نہیں دے سکتا اس کا ہم میڈیسن کے ذریعے علاج کرتے ہیں مریضوں کے لئے آپ کا پیغام کیا ہے مریضوں کے لئے میرا یہی پیغام ہے بیماری ہے غدانہا سا جس میں ان کو سرجن نے سرجری ریکمینڈ کی ہے جیسا کہ پتے میں پتری ہے گردے مسانے کا مسئلہ ہے یا فی میل میں کوئی رسولیوں کا مسئلہ ہے تو وہ اپریشن سے ایک دفعہ پہلے ہمارے پاس ضرور آئیں حدمت کا موقع دیں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ساری بیماریوں کی جو وجوہات ہیں وہ مارے اپنے اختیار میں ہیں قدرتی جو لائف سٹائل ہے وہ پنانا چاہیے غزہ جو ہے وقت پر کھانی چاہیے سادی غزہ کھانی چاہیے زیادہ جو مرغن غزہوں سے چٹ پٹی غزہوں سے پرہیز کرنا چاہیے سوڑے کی بودلوں کی جگہ میں پانی پینا چاہیے کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سلاد ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اپنی غزہ میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہلکی پھلکی چیل قدمی کرنی چاہیے بہت زیادہ پیڑ بار کے کھانا نہیں کھانا چاہیے رات کا کھانا کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کھا لینا چاہیے تاکہ کھانا کھانے کے سونے کے درمیان جو ہمارا وقفہ ہے وہ کم از کم چار گھنٹے کا ہونا چاہیے تین سے چار گھنٹے کا تاکہ جب ہم بستر بجائیں تو ہمارا جو کھانا ہے وہ میدے کو کراس کر چکا ہو اور سونے کے دوران ہمیں جو ہے وہ نہ تو کھٹیڑ کارے آئیں گی نہ ہمارا میدہ خراب ہوگا نہ موں میں تضاب آئے گا نہ ہمیں الٹی آئیں گی اس لیے کھانا جو ہے وہ پوپ چبا کر کھانا چاہیے پانی جو ہے وہ پینا چاہیے اپنے ذہن کو پاک صاف رکھنا چاہیے مصبت خیالات رکھنے چاہیے اچھے خیالات رکھیں اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کی طرف جو ہے اللہ کی طرف ہمارا رجعان ہونا چاہیے اگر ہم یہ طریقہ کار پنا لیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ایک بہت اچھی صحیح بان زندگی گزار سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ